بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک بھر کے علماء کرام وفاق المدارس العربیہ اور تنظیم المدارس پاکستان نے بھی ہل پارک کراچی میں واقع مسجد رہنما کو شہید کرنے کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اور اسے فوری طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے ملک بھر میں ہر سال لاکھوں طلباء و طالبات کو دینی تعلیم دینے والے ان مدارس بورڈز کے منتظمین کے مطابق حکومت اور انتظامیہ فوری طور پر اس مسجد کو نئے سیرے سے تعمیر کرنے کے انتظامات کرے ورنہ حالات خراب ہوں گے اور اللہ کے گھر کی تعمیر نو کے لیے برپور احتجاج کیا جائے گا مولوی حضرات کے مطابق ریاست مدینہ کے دعویداروں کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ریاست مدینہ نے ہی مساجد کی تعمیر کا آغاز کیا تھا لیکن یہ حکمران مساجد گرانے پر طلے ہوئے ہیں کراچی کے علاقے ہلپارک میں جو لوگ آتے تھے یا وہاں کاروبار کرتے تھے وہ کئی دہائیوں سے باجماعت نمازیں اس مسجد میں ادا کرتے تھے اب ان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے کراچی انتظامیہ اس مسجد کو تعمیر کر کے اسے قانونی حیثیت دے ملک کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ کسی جگہ پر مسجد تعمیر کر دینا یا پھر اسے گرا دینا تماشا نہیں ہے اگر یہ جگہ مسجد کے لیے مخصوص نہیں تھی اور چار پانچ دہائیاں قبل اس جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی تو اس وقت متلقہ ادارے کیوں خاموش رہے اور اگر مسجد سرکاری یا کسی کی جگہ پر تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیوں نہیں روکا مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ جس طرح سکول کالجز پارک ہسپتال اور دیگر اس طرح کے ادارے بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اسی طرح مساجد کے لیے بھی حکومت کو جگہ تعاین کرنی چاہیے رفاہی مقاصد کے لیے پلات رکھے جاتے ہیں تو مساجد کے لیے جگہ کیوں نہیں فراہم کی جاتی اب فوری طور پر یہاں دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے اور اگر اس کی قانونی حیثیت اس سے پہلے نہ تھی تو اب اسے قانونی حیثیت بھی دی جائے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نازم اور ممتاز عالم دین کاری محمد حنیف جلندری کا کہنا تھا کہ مساجد کو گرانا انتہائی قابل مزمت ہے ایک ایسی مسجد جس کو تعمیر ہوئے دہائیاں گزر چکی ہوں اور اطلاعات کے مطابق وہاں باجماعت نماز اور نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہو اس کو شہید کرنا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر باعث شرم ہونا چاہیے جو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو علم ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں مساجد بنائی گئی تھی مولوی محمد حنیف نے بتایا کہ مسجد کے اندر قرآن کریم اور دیگر مقدس کتب رکھی گئی تھی ان کا تقدس پامال کیا گیا جو انتہائی قابل مزمت اور مسلمانوں کے ملک میں شرمناک ہے اگر مسجد کی نئے سرے سے تعمیر نہ کی گئی تو حالات خراب ہوں گے اور مسجد کی تعمیر کے لیے لوگ باہر نکلیں گے وفاق المدارس العربیہ سندھ کے نازم مولانا امداد اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے مسجد کی شہادت کو غیر قانونی اور غیر شریع قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ مسجد بلا اجازت یا غیر قانونی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی تو کیا کراچی میں آخری غیر قانونی یا نجائز تجاوزات کے زمرے میں آنے والی یہ تعمیر تھی جس کو گرانے کے بعد اب کراچی تجاوزات سے پاک ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بغیر نوٹس جاری کیے اچانک مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا ایسی شرمناک حرکت تو کسی غیر اسلامی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ ایسی مسجد جہاں کئی سال سے بقیدگی سے باجمات نمازیں ادا ہو رہی تھی اس کے اندر قرآن کریم اور دیگر مقدس کتب موجود تھی ان کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا اور مسجد کو شہید کر دیا گیا مولانا امداد اللہ نے مسجد کی نئے سرے سے فوری تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ظالمانہ اقدام سے مسلمانوں کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں اور وہ پر امن طریقے سے مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہمارا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا اور انتظامیہ نے بے حصی کا مظاہرہ کیا تو مسجد کی نئے سرے سے تعمیر کے لئے احتجاج کریں گے موسیقی